موسیقی اردو اور ہندی اپنی قواعد کے لحاظ سے اپنی گرامر کے لحاظ سے اپنی سٹرچر کے لحاظ سے اور اپنی تاریخ کے لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک زبانے ہیں اردو کی جو پیدائش ہے اردو کی جو تشکیل ہے وہ براہداز کھڑی بولی سے ہوئی ہے اور اس پر ہریانی بولی کے اثرات بھی مرتصم ہوئے ہیں سب سے پہلے کھڑی کا جو استعمال ہے کھڑی بولی کا جو استعمال ہے وہ للو جلال نے کیا اور فورٹوریوم کالیز بھی کیا اور ٹھارہ سو تین کے بعد اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا کہ جو زبان پہلے سے بوجود تھی اردو زبان اس میں سے انہوں نے عربی فارسی کے الفاظ کو نکال کر سلسکرٹ کے الفاظ انہوں نے رکھ دیئے اور جو اسٹرچر ہے جو قوایدی ڈھانچا ہے وہ اردو کا اختیار کیا میں نے ایک جگہ کہیں لکھا ہے کہ اردو خڑی بولی سے پیدا ہوئی اور خڑی بولی کے اثرات اردو پر ہیں تو فاروقی صاحب نے کہیں اس مضمون کو پڑا ہو مجھے خطگاہ کہنے لگے کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ خڑی بولی سے پیدا ہوئی یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ خڑی بولی ہی اردو ہے خڑی بولی ہندی جو ہے وہ کھڑی بولی اردو سے بات کی چیز ہے زبان کی پیدائش کے لیے زبان کی تخلیق کے لیے اسٹرکچر چاہیے بیسک اسٹرکچر ہونا چاہیے گرمیٹیکل اسٹرکچر ہونا چاہیے ڈھانچا ہونا چاہیے الفاظ تو آتے جاتے رہتے ہیں شہیار صاحب ظاہر ہے کہ ان کے اندر ایک خاص بات تھی کہ نوجوانوں سے وہ بہت جلدی ان کا رابطہ ہو جاتا تھا یا نوجوان ان سے رابطہ خیم کر لیتے آپ دیکھ رہے ہیں ریختہ فاؤنڈیشن کی بہت خاص پیشکش رو برو میں ہوں موید رشیدی ریختہ رو برو سیریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خاص مہمان ماہر الہسانیات پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ آئیے ان سے ملتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں بیگ صاحب ریختہ فاؤنڈیشن کی بہت خاص پیشکش رو برو میں ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں بہت دور شکریہ یہ جو رو برو کا سلسلہ ہے اس میں ہم منتخب عدبی شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے عدبی سفر کا جائزہ لیتے ہیں انیس سو پینٹالیس میں گورکپور میں آپ کی ولادت ہوئی تو پہلے تو خاندان کا وہ ماحول ہمیں بتائیے کہ خاندان میں کیا ماحول تھا گھر کا کیا علمی محول تھا اور وہ کیا منظر تھا خاص طور پر عدبی نقطہ نگاہ سے گورکپور کا آپ کے بچپن میں میری پیدائش جیسا کہ آپ نے بتایا انیس سو پینٹالیس میں ہوئی اور میرا بچپن تعلیم علمی کے زمانہ اور کچھ عرصہ جوانی کا زمانہ گورکپور میں ہی گزرا شروع شروع میں جب میں نے اسکول کی تعلیم شروع کی تو اس وقت بہت عدبی محول تھا ہمارے یہاں ایک انجمن قائب تھی جس کا نام تھا دائرہ عدب اس میں گورکپور کے بہت اچھے شورا عدیب اور دان شوران اس میں حصہ لیتے تھے اور ترہی مشاعرہ ہوا کرتے تھے ہر مہینے ایک مثل طرح دے دی جاتی تھی اور جو شاعر ہوتے تھے وہ اسی بہر میں اسی زمین میں اپنی غزنیں کہتے تھے اور سناتے تھے مجھے جو عدبی ذوق یا شوق جو مجھے پیدا ہوا وہ اسکول سے ہی پیدا ہوا اس لیے کہ اسکول میں چند میرے ایسے ساتھی تھے جو عدبی ذوق رکھتے تھے تو میں اکثر ان کے ساتھ ان مشاعروں میں جو مختلف جگہوں پہ ہوا کرتے تھے میں ان میں جاتا تھا اور ان کا کلام سدھتا تھا اور ظاہر ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا اس زمانے میں جن شاعروں کے نام گورکپور میں مجھے یاد آرہا ہے اس وقت ایک احمر گورکپوری تھے وہ بہت مشہور شاعر تھے اور استاد شاعر کہہ جاتے تھے یعنی جو نو عمر شورہ تھے وہ اپنا کلام ان کو دکھلاتے تھے اصلاح لیتے تھے اور پھر وہ مشاعروں میں سناتے تھے اپنا کلام اسی طرح سے ایک اور شاعر تھے ایم کوٹھیاوی راہی جو کافی مشہور تھے اور دوسری جگہوں پہ بھی وہ مشاعروں میں جاتے تھے اور شرکت کرتے تھے پھر جب میں نے ہائی سکول کیا تو وہ زمانہ اچھا خاصا تھا اور میں شاعری اور عدب کو کچھ سمجھنے لگا تھا اور اردو زبان سے اچھی خاصی واقفیت ہو گئی تھی اور اس اسکول کے جو پرنسپل تھے وہ بھی شاعر تھے بہت اچھا شعر کہتے تھے سرمد گورکپوری ان کا نام تو اجاز الحق تھا لیکن وہ سرمد ان کا تخالص تھا اور سرمد اسی نام سے مشہور تھے وہ بھی ان مشاعروں میں جو ترہی مشاعر ہوا کرتے تھے اس میں وہ شرکت کرتے تھے مجھے ان کی غزل کا ایک شعر یاد ہے اب تک یاد ہے حالانکہ میں نے کبھی لکھا دی کبھی محافظے میں محفوظ ہے تو میں شعر سنانا چاہتا ہوں وہ مقتہ ہے جس میں ان کا تخالص بھی آ گیا ہے تر کے علفت کے لیے کون کہے سرمت سے تر کے علفت کے لیے کون کہے سرمت سے ایسے دیوانے کی ہر بات سے ڈر لگتا ہے تو یہ گویا کہ شعر میری حافظے میں مشہور تھے پھر اسی طرح سے ایک اور شاعر تھے وقی وہ رہنے والے تو بھپال کہتے تھے لیکن گورکپور میں انہوں نے سکونت اختیار کر لی تھی بہت اچھا کلام ہوتا تھا ان کا بہت اچھے شعر کہتے تھے تو اس طرح سے وہاں کا جو عدبی ماحول تھا وہ بہت ہی اچھا ماحول تھا ادھر بھی مرکز تو رہا ہے بڑے زینیاں ہر مہینے ہر مہینے ہر مہینے شعرہ کا تعلق رہا ہے گورکپور سے ریاض خیر آبادی ہر مہینے تری مشہرے ہوا کرتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں انڈو پاک مشہرے بھی ہوا کر دیتے تھے سال میں ایک مشہرہ تو ضرور ہوا کرتا تھا انڈو پاک اور بڑے بڑے اشتہار پوسٹرز اس کے لگتے تھے نیواروں پر شہر میں تو میں پوسٹر کو غور سے پڑھتا تھا کہ بھئی کون کون سے شہر ہے کیا ہے کیا ہے اور اس دومانے کے یعنی ہندوستان کے بھی جو بڑے بڑے شہر تھے وہ بھی اس میں مہدو ہوتے تھے اور پاکستان کے بھی شوراہ اس میں آتے تھے مجھے ایک شہر کا نام یاد آ رہا ہے سلام مشلی شہری بہت مشہور تھے وہ ہر بار آیا کرتے تھے اور پاکستان کے ایک شہر جمیل حبیب جالبی حبیب جالب وہ آتے تھے اکثر اور انہوں نے ایک غزل سنائی تھی جس میں پرانی یادوں کو انہوں نے تازہ کیا تھا غالبا ان کا شہر کچھ یوں ہے کہ غالب وہ میر کی دلی دیکھی دورِ آشفتہ سرا یاد آیا تو یاد آیا یہ ردیب تھی اس طرح سے وہاں کا عدبی محول تھا اس میں میں نے حاکیں کھولی اور اس کے بعد پھر میں نے کالیج میں میں نے داخلہ لیا انٹرمیڈیٹ وہاں کیا وہاں بھی عدبی محول تھا وہاں کے جو حسادت سے وہ بھی عدب سے بہت دلچسپی رکھتے تھے اور پھر میں نے شہرہ کے کلام کا مطالعہ میں نے شروع کیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں جگر گورکپوری بہت مشہور تھے جگر گورکپوری مطلب ان کی ان کی بہت ہی قدر افضائی ہوتی تھی مشاعروں میں جب وہ بلائے جاتے تھے تو مشاعروں میں اتنا حجوم ہوتا تھا کہ تل رکھنے کی جگہ نہیں تو پھر یہ ہوا کہ وہاں کے جو منتظمین ہے انہوں نے ٹکٹ رکھ کے ٹکٹ کے ساتھ مشاعروں کا آغاز شروع کر دیا تو اس سے یہ ہوا کہ شاعروں کو اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی محافظہ ملتا تھا اور پتساس روپے سو روپے مجھے یاد ہے کہ جگر گورکپوری جب آئے تھے سکسٹی ٹو میں شاید ان کا انتقال تو سکسٹی ٹھری یا سکسٹی ٹھور میں ہوا ہے کب ہوا ہے میں نائند کلاس میں تھا اس وقت تو اس طرح سے ہم ظاہر ہے کہ سنے تو جاتے تھے لیکن اندر داخلے کے اجازت نہیں ہوتی تھی اور نہ ہم ٹکٹ خرید سکتے تھے سٹوڈنٹ سے ہم لوگ لیکن باہر سے ہی ہم ان کا کلام سنا کرتے تھے پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے جگر کا جگر کے جو دو بجوئے بہت بشہر ہوئے شولہ تور اور آتش اگل ان کا مطالبہ میں نے اپنے ہائی سکول کی زمانے میں کیا ہے اور پھر ریاست خیرابادی ایک ہی غزرے میں نے پڑھی اور ان کا جو شیر ہے کہ جوانی جوانی جن میں کھوئی ہیں وہ گلیاں یاد آتی ہیں بڑی حسرت صلح پر ذکر گورکپور آتا ہے تو گورکپور انیس بیٹ سال کے اوبر تک میں وہاں رہا پھر میں انیس سا چو سٹھ میں میں علی گڑا گیا اور گورکپور کی یادیں گویا کے میرے ساتھ تھی اور جب بھی میں گورکپور جاتا تھا تو کہیں مشاہرہ یا ترہی مشاہرہ یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تھی میں اس میں ضرور شریک ہوتا تھا چون سٹھ میں آپ علی گڑایا ہیں جی انیس سا چو سٹھ میں میں علی گڑایا ہے اور ایک نیا ماحول تھا گورکپور سے نکل کر تو اس کیا فرق محسوس ہوا بہت بڑا فرق محسوس ہوا ایک تو ماحول کا فرق تھا اس لئے کہ بہت بڑا ماحول تھا بڑی جگہ تھی زادہ لوگ تھے مطلب ایسے لوگ تھے وہاں کہ ہر وقت عدد کی باتیں ہوا کرتی تھی اور جگہ جگہ ہر حال میں مشاہرہ ہوا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی نشستیں ہوا کرتی تھی جس میں تلوہ بھی حصہ لیتے تھے تو دو تیم چیزیں جو علی گڑ میں مجھے خاص معلوم ہوئی خاص لگیں جو جد کی یادیں اب بھی تازہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ مجنو گورکپوری سے میری جو ملاقات ہوئی اور دوسری مجنو صاحب اس وقت علی گڑ پڑھا رہے تھے موجود تھے شمع میں بلکہ مجھے انہوں نے پڑھایا میرے استاد لے چکے مجنو صاحب میں نے جب علی گڑ میں 64 میں جب میں علی گڑ آیا تو بی اے میں میرا داخلہ ہوا میں انٹرمیجیٹ کرکے گورکپور سے آیا تھا تو بی اے میں میں نے اردو لی تھی جو جو آپشل سبجک نہیں تھا بلکہ لازمی سبجک تھا اور مین سبجک تھا جسے کہہ دے چاہیے تو اس وقت جو کلاسیں شعبہ اردو میں ہوتی تھی چاہاں آج ہو رہی ہیں بلڈنگ بن چکی تھی فیکلٹی فارس کی تو بجرو صاحب میرے استاد رہے خلیل رحمہ آزمی صاحب رشید حمد صدیقی صاحب رشید حمد صدیقی صاحب عالم سرور صدر شعبہ اور خرشید اسلام صاحب خلیل الرحمہ آزمی صاحب قاضی عبدالستار صاحب نئے لوگوں میں شہریار اور محصوب رازہ راہی یہ تو اس وقت سٹوڈنٹ رہے ہوں گے فیکلٹی میں آ چکے تھی آج کل تو جونئر لیکشور کو اسسسٹنٹ پروفیسر کہتے تھے اس زمانے میں اور سینئر تھے راہی صاحب سینئر شہریار صاحب جونئر اور شاعروں کے نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے تو میرا جو رابطہ رہا وہ انہی لوگوں سے رہا شہریار صاحب سے قاضی عبدالستار صاحب چونکہ میری استاد تھے ان سے بھی بلنا جلنا تھا لیکن جب خاص بات مجھو صاحب کے سلسلے میں آئے وہ یہ ہے کہ مجھو گورکپوری چونکہ گورکپوری لگا ہوا تھا تو بڑی دلی خواہش تھی مجھو صاحب سے ملاقات ہو گئی ان کی کتاب میں پڑھ چکا تھا آدابور زندگی اور بہت سے چیزیں میں پڑھ چکا تھا اور مجھو صاحب شرکت کرتے تھے یا جو خبریں ہوتی تھی وہ میں ہماری زبان میں پڑھتا تھا ہماری زبان میں نے منگوانا شروع کر دیا تھا اس وقت وہ اس کا چندہ سالہ چندہ چار روپے تھا تو چار روپے اپنی جو خرف ملتا تھا مجھے وہ جا کے میں پوسٹ آفیس میں وہ اس کا چندہ جمع کر دیتا تھا اور رسالہ میں وہ ہماری زبان ہفتہ بار میرے پاس آنا شروع ہو جاتا تھا تو جب میں باقاعدہ بہا علی کرت گیا تو گورکپور کے ایک صاحب تھے وہ میڈیکل آفیسر تھے ابو رسر مویز الدین صاحب یہ میڈیکل میڈیکل کالیس تو بنا نہیں تھا بن رہا تھا تیار ہو رہی تھی لیکن ہیلتھ سنٹر تھا جو آج بھی ہے ویکٹوریا گیٹ کے سامنے تو وہ وہاں میڈیکل آفیسر تھے اور وہ گورکپور کے رہنے والے تھے اور میرے والد سے ان کے مراسم تھے تو میرے والد جب ذکر کیا ان سے کہ بھئی میرا بیٹا علی کر جانے والا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے اور میں ان کو اباسی کو میں خط لکھ دوں گا تو وہ اس کا خیال لکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ ضرور تو میں ان کا خط لے کے مسلم اباسی نام تھا مسلم اباسی صاحب جو تھے وہ ان کے بیوی کے بھائی تھے یعنی ان کے سالی سالی صاحب تھے اور مہتاسیم اباسی کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ فارسی ڈپارٹمنٹ میں لیکچر ہو گئے تھے مہتاسیم اباسی علی گرد میں ابھی کچھ دن کچھ عرصہ قبل ان کا ادتاقال ہوا تو ابھی مجرد صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی میں ابو نصر محیز الدین صاحب کے وہاں میرا قیام تھا ہاتھ دس دن پندرہ دن میں ان کے باہر رہا جب میرا داخلہ ہو گیا ایسے سال میں جب مجرور میں لات ہو گیا تب میں وہاں منتقل ہوا تو میں نے میں نے متاسیم اباسی بھی اسی گھر میں رہتے تھے چونکہ وہ ان کے عزیز تھے اور فارسی میں وہ ریسرچ کر رہے تھے تو میں نے ان سے ذکر کیا میں نے کہا بھئی میں مجنون گورکپوری صاحب کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے اور کیسے ملاقات ہو سکتی ہے تو کہنے لگے ارے یہ کیا مشکل ہے وہ تو روز یہاں آتے ہیں ملنے اور ابو نصر محیز الدین صاحب سے ان کے قرابتداری تو نہیں تھی لیکن بہرحال دوستی تھی اور وہ آتے تھے شام کو تو کہنے لگے کہ اچھا آج شام کو تو میں جب وہ آئیں گے تو میں بلواؤں گا تو میں نے دیکھا کہ شام کو شام کے وقت اثر مغرب کے درمیان ایک شخص ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے پتلا دبلہ اور ایڈک لگائے ہوئے وہ چلے ہا رہے انشیروانی پہنے ہوئے تو جب وہ آئے اور اس میں داخل ہوئے تو محتسنیم ابباسی نے کہا کہ دیکھو یہی گورکپوری یہی مجنون صاحب ہیں مجنون گورکپوری ہیں پہلی بار میں نے مجنون صاحب کو وہاں دیکھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں مجنون صاحب کو دیکھ رہا ہوں اس کے بعد پھر جب کلاسش شروع ہوئی تو میرے استاد ہوئے وہ تاریخ تاریخیدہ میں اردو پڑھایا کرتے تھے اور کبھی وہ کوئی پرشا یا کوئی نوٹ یا کوئی کسی طرح کی کوئی کتاب میں سپلی ہوتی تھی ان کے سامنے وہ زبانی ایسی لیکچر دیا کرتے تھے اور بہت ہی پرمخض ان کا لیکچر ہوتا تھا اور ہم سب جتنے بھی اسٹوڈل سے بڑی دلچسپی سے ان کا لیکچر سنتے تھے اور میں نے تو ان کے ایک ایک حرف پورا نوٹ تو میں نے بنا لیا تھا میری کافی موٹی کاپی ہو گئی تھی اب تک غالبن ہو گئی تو یہ مجنون صاحب سے میرا بیلا وہ تھا شہریار صاحب سے یوں ملاقات تھی کہ شہریار صاحب ظاہر ہے کہ ان کے اندر ایک خاص بات تھی کہ نوجوانوں سے وہ بہت جلدی ان کا رابطہ ہو جاتا تھا یا نوجوان ان سے رابطہ قائم کر لیتے بہرات تو چونکہ میں شعبہ اردو میں جاتا تھا اور وہاں میری کلاسز ہوتی تھی تو شہریار صاحب سے ملاقات ہوئی پھر میں نے دیکھا کہ بھئی بہتی مخلص آدمی ہیں پھر بارہا ان سے ملاقات ہوئی جب بھی وہ ڈپارٹمنم تھے پھر انہا کہا کہ بھئی کبھی گھر بھی آیا کرو تو میں ان کے گھر بھی جایا کرتا تھا میری ایک دوست تھے وہ حسن خان جو یہی لکھنو گوراکپور کے تھے لیکن لکھنو بھی وہ ایک ایسیٹیو انجیڈر تھے تو ان کو بھی شاعری کا بہت شوق تھا تو ان کے ساتھ میں اکثر شہریار صاحب کیاں گھر پہ جایا کرتے تھے اور واپس ہم لوگ ساتھ ساتھ آتے تھے تو وہ کلب کی طرف چلے جاتے تھے میں اپنا اپنے اسیس ہال کی طرف چلے جاتا تھا تو اس وقت میں بتانا میں نے یہ نہیں بتایا کہ گوراکپور سے ہی میرے اندر شاعری کا بیج پھوٹنے لگا تھا یعنی میں نے شہر کہنا شروع کر دیا تھا لیکن جب میں علیگڑایا تو شہریار صاحب جب ملاقہ تھی تو انہوں نے کہا بھئی کچھ شہریور بھی کہتے ہو تم تو میں نے کہا کہتا تو لیکن میں نے کبھی کوئی سرایا نہیں کسی کو اور نہ کبھی کہیں پڑھا کہ نہیں مجھے تم ضرور سلاو اور جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ تم کہا ہے اب تک تو میں نے ان کو چند غزلیں اپنی لکھ کے دیں اور وہ انہوں نے اس کو رکھا چار پانچ دن اور پھر بھی واپس کر دیا تو وہ غزلیں اس انداز کی تھی کہ سنانے لاکھ نہیں ہیں وہ بے حد روایتی انداز کی عاشقانہ انداز کی غزلیں تھی جس کو کہ میں کبھی کسی کو نہیں سناتا ہوں اور آپ کہیں کہ سناؤ تو میں نہیں سناؤں گا تو شہریار صاحب نے کہا کہ کہ تم ابھی کہتے رہو کہتے رہو اور اچھا کہنے لگو گے تو میں سمجھ گیا کہ ان کا محصت کیا ہے اچھا ایک چیز میں اور بتاؤں آپ کو جب میں غالباً نائندھ کلاس میں تھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ شہریاری کے بہت سے مجموعہ میں نے پڑھ ڈالے تھے بہت سے عدوئی کتابیں پڑھ ڈالی تھی اور نائندھ کلاس کی جو ٹیکس بک تھی اس میں جذبی صاحب کی ایک نظم شامل تھی جب جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو روٹی ہوتی ہے اور اس طرح کی کوئی نظم تھی جو مجھے بہت پسند آئی اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بوہین حیسان جذبی ریڈر شعبہ اردو علی غرد مسلم نورسٹری تو میں نے ان کو ایک خط لکھ بارا اور میں نے کہا کہ میں شہری کرتا ہوں یہ ہے وہ ہے یہ میری غزلیں ہیں اور آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے اور اس پر اصلاح کر دیجئے یہ سب ساری چیزیں تو جذبی صاحب نے فورا جواب دیا پوسٹ کارٹ پر اور لکھا کہ تمہارا خط مل گیا اور تمہاری چیزیں میں نے ساری پڑھی اور تم ابھی شاعری کے لیے تو عمر پڑھی ہے یہ ان کے الفاظ ہے ابھی شاعری کے لیے تو عمر پڑھی ہے پہلے تم اپنی تعلیم پر توجہ دو اور اس کے بعد شاعری کرنا یہ دو خط انہوں نے بھیجے اور وہ خط ابھی میرے پاس رکھے ہو رہے ہیں کہیں شفاؤں گا اس کو تو گویا کہ یہ سلسلہ گویا کہ جو عدبی ذوق اور جو شوق پیدا ہوا عدب کا وہ گورکپور سے ہی پیدا ہوا اور علیگرد میں وہ پروان سرڈے لگا تو علیگرد میں جو سینئر لوگ تھے جیسے رشید حمال صدیقی اس وقت موجود تھے تو رشید صاحب سے آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں جی رشید صاحب سے میں کئی بات ملا محفلوں میں آتے تھے نہیں رشید صاحب ہرگز محفل میں نہیں آتے تھے کبھی ان کو کبھی میں نے کوئی تقدیر ریزرو رہتے تھے کہ اگر کوئی ملنے بھی جاتا تھا تو ان کا جو ملازم سکندر تھا وہ اس کو یہ حرایت دی تھی کہ جو نئے لوگ ہیں ان سے کہہ دنا کہ نہیں ہیں شیری نشیستوں میں بھی نہیں آتے تھے نہیں ہرگز نہیں کبھی میں نے نہیں دیکھا میں بے ہر بہت بہت زیادہ شیری نشیستیں میں نے وہاں ٹین کی ہے شو بے اردو میں تو ہر صدر جمہوریہ پہ وہ اس پہ کبھی وہ نہیں آتے تھے ہو سکتا ہے پہلے آتے ہوں لیکن 1964 میں جب میں اہلی گھر پہنچا ہوں تو ان کو مہلے کسی جلسے میں کسی محفل میں کسی شیری نشیست میں کہیں نہیں دیکھا تو یہ مجھے ان سے ملنے کا بہت ہی اشتحاب تھا تو ایک دن ہم لوگوں نے ہم نے اور میرے جو دوست تھے حسن خواہ میں نے دونوں نے مل کے یہ پروگرام بنایا کہ بھئی آج سندے ہے آج رشید صاحب سے ملنے چلا جائے تو ہم لوگ گئے تو مین جو دروازہ ہے ان کا مین روٹ پہ وہ جیر کٹ کٹ آئی تو وہ سکندر آیا تو سکندر آیا اور کہا کہ بھئی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کیا کرنے آئیں تو میں نے کہا کہ بھئی رشید صاحب سے ملنا ہے تو کچھ وہ ذرا وہ ہوا تھوڑا سا سوچنے لگا کچھ اور اس کے بعد بولا کہ اچھا دیکھتا ہوں تو وہ اندر گیا اور پھر اس نے کہا کہ اس گلی والے دروازے سے آئیے تو ہم لوگ پھر گلی والے دروازے سے گئے اور اس نے دروازہ کھول دیا اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا ان کا ڈرائنگرو وغیرہ تو سب ادھر تھا اس پہ گلی والا دروازہ تو ایک یعنی سائیڈ سائیڈ ڈور کہیے یا ایک ایسا کہیے جو کہ وقت ضرورت کام آتا ہوانے جانے کے لئے امرجنسی ڈور خیر میں وہاں بیٹھا اور تھوڑی دیر میں رشوی صاحب آ گئے اور پھر پوچھا انہوں نے کہ بھئی آپ لوگ کیا کرتے تو ہم نے بتایا کہ سب آپ لوگ پڑھتے ہیں اور تالی بل میں اور آپ سے مل لے کا بھی حد اشتیاق تھا آپ کو دیکھ لے کا تو پھر انہوں نے بہت اچھی گفت کو کی اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جائیے ہم لوگوں نے جب کافی دیر ہو گئے تو ہم لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم جانا چاہتے تب انہوں نے مجھے رخصت کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے بلکے اور مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ پتہ نہیں کس نے لکھا ہے میں نام تو بھول رہا ہوں کہ رشید صاحب کے بارے میں کہ رشید صاحب سے مل کے جو تحصر قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تحریری پڑھئے تو لگتا ہے کہ زافرانزار ہے یعنی اتنی شگفتہ تحریری اور شکل دیکھئے تو لگتا ہے کہ مرسیا نگا رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مسکراتیں تو بلکل نہیں تھے کبھی ہمیشہ چہرے پہ سنجیدگی اور ایک طرح کا ایک طرح کا وہ تحصر تھا جو بلکل ہی سنجیدہ اور بہت ہی گمبیل قسم کے وہ ہوتے ہیں لیکن بہرحال اخلاق تو بہت اچھے تھے وہ اور اس کے بعد پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آگئے پھر خاتو کتابت کا سلسلہ جاری ہوا پھر میں نے پیجری میں داخلہ لیا تو مسعود حسین خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی پھر مسعود صاحب سے میری ملاقات کی ان کے مشورے سے آپ نے لسانیات میں پھر ہاں ان کے مشورے سے میں نے لسانیات میں داخلہ لیا یہ جو لسانیات کا شعبہ علیگر مسلم یونیورسٹی میں ہے ظاہر اس کی بنیاد مسعود حسین خان صاحب نے ڈالی تھی اور مجھے لگتا ہے ہندوستان میں اگر باقاعدہ لسانیات کا شعبہ جہاں اردو میں لسانیات پر کام کرنے کے یہ مواقع موجود تھے علیگر کا یہ شعبہ اولین شعبہ یہ تھا اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ مختلف انیورسٹی میں لسانیات کے شعبے قائم ہو رہے تھے اور دکن کالیج جو ہے آج بھی دکن کالیج قائم ہے وہاں بہت بڑا سنٹر تھا سنٹر آف ایڈوانس سٹیڈیز ان لنگویسٹکس اور انہوں نے امریکہ امریکہ نے ایک گرانڈ دی تھی راک فلر فانڈیشن کے زیر احتمام ایک گرانڈ دی تھی لسانیات گرمائی اور سرمائی اسکولوں کے لیے تو گرمیوں میں سمری اسکول ہوتا تھا اور سردیوں میں ونٹر اسکول ہوتا تھا لسانیات اور اس میں جو اسادزہ تھے مختلف زبانوں کے یعنی ہندی کے اسادزہ اردو کے اسادزہ مراتھی کے اسادزہ وہ اس میں شرکت کرتے تھے تو جن لوگوں کو لسانیات سے دلچسپی ہوتی تھی وہ ان اسکولوں میں سمری اسکول میں ایک ڈیر او مہینے کا ہوتا تھا چھ ہفتے کا اس میں وہ جاتے تھے شرکت کرتے تھے تو شروع شروع میں مسہود صاحب کو بھی اس میں رکھا گیا تھا یعنی پہانے والے تو زیادہ تر امریکہ سے آتے تھے اس زمانے کے جو ماہرینی لسانیات تھے لیکن ہندوستان کے بھی جو ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہ امریکہ میں رہ کر تربیت حاصل کی ہے لسانیات کی ان کو بھی رکھا جاتا تھا اسادزہ کی فیرست میں تو مسہود صاحب اس میں اس فیرست میں شابل تھے اسادزہ کی تو مسہود صاحب کلاسز لیا کرتے تھے فونٹکس کی اور جب تک کہ وہ اسکول رہتا تھا وہ مسہود صاحب وہاں پونہ میں قیام کرتے تھے اور پڑھاتے تھے اس زمانے میں جن لوگوں نے لسانیات کی تعلیم حاصل کیا آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں گیاں چنجین تھے گیاں چنجین تھے اس میں آپ کے اردو والوں میں گیاں چنجین اور ایک صاحب اور ہیں جو آج کل امریکہ میں ہیں کئی لوگ ایسے تھے جو اردو کی اسادزہ تھے اس میں عبدالغفر شکیل تھے محصور کے اس میں عبدالعظیم تھے جو نگوستش دیوارگ میں چیئرمن ہوئے پھر امریکہ چلے گئے تو ایسے لوگوں نے ان سرمایی کلاسز میں حصہ لیا اور بعد میں جا کے اپنے ہاں اس کی لسانیات لسانیات کو فروغ دنیا میں نمائی کردار ادا کیا مصطل گیاں ننجین نے کافی لکھا ہے لسانیات پر ان کی ایک بہت زخیم کتاب ہے عام لسانیات جنرل لنگویسٹکس اور اس طرح سے لسانیات کا فروغ ہوا تو جب مسعود صاحب پہلے تو مسعود صاحب کا تعلق عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفسر کے حیثے سے تھا اس سے پہلے وہ شعبہ اردو میں تھے لیکن جب لسانیات کا شعبہ قائم ہوا یہ انیس سو پیسٹ کی بات ہے چھاچٹ کی بات ہے تو اس وقت علیم صاحب پروفسر تھے تو علیم صاحب نے مسعود صاحب کو بغیر انٹرویو کے آفر کی لنگویسٹکس کی پروسرشپ تو مسعود صاحب اس پہ آگئے سرور صاحب اس وقت دین تھے انہوں نے یس کیا تو مسعود صاحب پہلے پروفسر اور پہلے صدر شعبہ ہو کے علی وڑا گئے انیس سو سٹھ میں اور میں ان کا شاگرد ہوا اور جو پہلا بحث تھا اس میں بحثابل تھا پہلے بحث میں کئی لوگ تھے ایک صاحبہ تھی رانہ نشتر خیرابادی وہ امریکہ میں ہیں ایک صاحب اور تھے شیروانی صاحب وہ پتہ نہیں کہاں ہیں اور کئی لوگ تھے لیکن سب سے جو مطلب میں نمائیہ نہیں کہوں گا مطلب سب سے زیادہ جو ایکٹیو تھے اس میں لسانیات کا علم حاصل کرنے میں اور مسعود صاحب سے قربت رکھنے والوں میں وہ وہ بہی تھا تو مسعود صاحب میری مہنیت اور توجہ سے بہت خوش ہوتے تھے پھر مسعود صاحب کا جو لگویسٹس کا پروجیکٹ تھا ارد ترک کی ارد بورڈ پہلے نام تھا اس کا جس کو اویل سو پیل کہتے ہیں اس میں ترجمہ کے سلسلے میں کتابیں شامل کی گئیں اور ایکسپرٹ کو بلایا گیا کہ وہ نام بتائیں مہتر جمین کے مسعود صاحب نے میرا نام پیش کیا تاریخی لگویسٹس کے سلسلے میں تاریخی لسانیات وہ میں نے کچھ کام کیا پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے وڑھتا رہا پھر مسعود صاحب جب سرور آلہ میں سرور صاحب جب امریکہ گئے ویسٹنگ پروفیسر کے حصے سے تو انجومن ترقی اردو کا جو دفتر ہے جو وہ پورا علی گھر میں تھا پہلے سلطان جہا منزل میں جو شربشاد مارکٹ میں ہے تو مسعود صاحب اس کے چلڈر سیکریٹری ہوئے اور مسعود صاحب نے ہماری زبان کے ایسے اداریے لکھے ایسے اداریے لکھے جو واقعی یادگار ہیں یعنی اردو سے متعلیت اردو کی جو صورتحال ہے اردو کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں یا اردو کی ترقی کیسے کی جائے وہ ہماری زبان میں ہر ہفتے اداریاں ان کا آتا تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے کالب شروع کیا تھا میرا صفا وہ بھی بہت دن تک چلا اردو سے وہ تعلق تو یہ سلطلہ کوئی ایک ڈیر سال تک رہا جب سرور صاحب واپس آگئے تو مسعود صاحب ظاہر ہے کہ ان کی وہ حیثیت ختم ہو گئی تو میں نے مسعود صاحب کو مشورہ دی اچھا ہر اداریے پر رشید احمد صدیقی کے خط آتے تھے اس کی تعریف میں کہ بھئی آپ نے اردو کے بارے یہ لکھا اور واقعی بہت ضروری تھا اور یہ لکھا وہ لکھا تو میں نے مسعود صاحب سے ایک دن ایسی بہت بات کی اور میں نے کہا کہ رشید صاحب رشید صاحب بہت سے خطوط جمع ہو گئے ہیں آپ کے پاس اور یہ اداریے جو ہیں وہ میں نے جمع کیے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کتابی صورت میں یہ آ جائے تو مسعود صاحب بہت خوش ہوئے کہ نے کہا تو ایڈیٹ کر دو اس کو تو میں نے کہا میں ایڈیٹ کر دوں گا تو سارے رسالے وہ عدیب جو ہماری زبان کے جو شمارے تھے وہ سب مجھے میرے پاس آتے تھے میں اس کا خریدار تھا سب میں نے جمع کیے اور کر کے میں نے ایک کتاب بنائی اور میں نے کہا کہ ایڈار صاحب یہ دیکھیں آپ کے سارے اداریے اور جو ہماری زبان میں آپ نے آخر میں جو میرا صفحہ کے نام سے لکھے سب میں نے جمع کر دیئے ہیں اور اس کا نام اببہ صاحب تجویز کیجئے تو کہہ لے کہ اچھا میں سوچ کے بتاؤں گا تو انہوں نے اس کا نام تجویز کیا اردو کالمیاں تو یہ کتاب اسی نام سے چھپی اور بہت ہی مقبول ہوئی یہ کتاب اردو کالمیاں کے رام سے ابھی جو پرانے لوگ ہیں وہ ان کو یاد ہے کہ یہ کتاب چھپی ہے اور حوالہ جب دیتے ہیں تو وہ یہی لکھتے ہیں کہ یہ مرتبہ مرزا خلیل عبد بیگ تو یہ مسعود صاحب سے اس طرح سے میرا رابطہ ہوا اور سلسلہ قائم ہوا اور شہریار صاحب سے جو سلسلہ قائم ہو وہ عدبی سلسلہ تھا ان کی ہر چیز میں پسند کرتا تھا ان کا جو پہلا مجموعہ ہے آپ کو یاد ہوگا اسم آزم اسم آزم کے نام سے پہلا مجموعہ چھپا تو انہوں نے اس کی ایک کافل مجھے دی اور ایک مرعوب حسن خان کو دی ہماری تو کوئی حیثیت تھی نہیں میں تو وہی بالکل تعلیم تھا اور ظاہر ہے کہ وہ اچھے خاصے مشہور شاعر ہو گئے تھے اس وقت تو وہ میں نے کافی دلچسپی سے پڑھا اس میں مجھے جو چیز پسند آئی ایک تو غزلیں بہت اچھی تھی اور اگر آپ دیکھیں اس کو نہ صرف یہ کہ اس بھی آزم بلکہ ساتھوہ دار اور اس کے بعد جو اور چیزیں آئیں ہیں یا آخری مجموعہ اس میں ان کی نظمیں بہت چھوٹی ہوتی تھی اور اس میں واقعی یعنی چھوٹی نظموں میں بھی بہت کچھ وہ کہہ لیتے تھے بیک صاحب شہریار صاحب پر ہم باتیں کریں گے اور بھی لوگ ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مسعود صاحب پر ہم کچھ باتیں کر لیں ظاہر ہے آپ کے استاد اور استادی اور شاگردی کا یہ رشتہ میں نے دیکھا کہ اس قدر مضبوط کہ اب تک آپ نے نبھایا اور استاد کی ہر چیز سمحال کر رکھی اسے شائع کیا اور انہیں ہمیشہ ہر گفتگو میں آپ یاد کرتے ہیں مسعود صاحب نے جو کام کیا ہے خاص طور پر ان کے کتاب جو ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو اس میں انہوں نے جو نظریہ پیش کیا ہے کہ اردو کی پیدائش یا اردو کا آغاز اس کے جو خطوط مرتب ہوئے وہ دہلی اور اطراف دہلی میں اور کھڑی بولی اس کی بنیاد ہے ظاہر اس پر بھی کچھ لوگوں نے اپنی اپنی آرہ دی ہیں تو یہ تحقیق کا سلسلہ تو ظاہر ہے جاری رہتا ہے تو اب اس نظریہ کو بھی ایک عرصہ گزر گیا ہر چیز اپگریڈ ہوتی ہے تو آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مسعود صاحب کا جو وہ نظریہ ہے کیا اس میں کہیں کوئی ترمیم کی کسی طرح کا کوئی امکان اپگریڈیشن کی یا کوئی تبدیلی اس میں محسوس کرتے ہیں آپ جہاں تک کہ مقدمہ تاریخ زبان اردو کا تعلق ہے یہ مسعود صاحب کی پی ای جی کی تیسیس ہے جو علی گرڈ مسلم انسٹی نے انیس سو پہتالیس میں ان کو تفویز کی تھی اور یہ کتاب انیس سو پہتالیس میں دہلی سے چھپی اسی نام سے مقدمہ تاریخ زبان اردو کے نام سے اور بہت مقبول ہوئی جہاں جن جن یونیورسٹیز میں اردو کے شعبے قائم تھے جی جی وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی اور جب میں علی گرڈ میں آیا اور لیوی سٹکس میں جب میں امیں کیا تب بھی یہ کتاب میں نے پڑھی اس کو اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب تک اردو کی جتنی لسانی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ مقبول یہ کتاب رہی ہے یعنی دو لحاظ سے ایک تو اس لحاظ سے کہ اس میں جو تحقیق کی ہے مسعود صاحب نے وہ ایک جنوی تحقیق ہے یعنی اس میں انہوں نے کوئی جذبات نگاری سے قابلی لیا ہے یا کوئی علاقہ پسند نہیں ہے اس میں کہ جیسے یہ کہہ دیا کہ اردو صد میں پیدا ہوئی اردو پنجاب میں پیدا ہوئی اردو دکر میں پیدا ہوئی اس طرح کے کوئی چیز نہیں تھی مسعود صاحب نے باقاعدہ تحقیق کر کے ہسٹاریکل لگویسٹس کو پڑھ کر اور تمام مواد کو کھنگھالنے کے بعد یہ کتاب لکھی بقدمہ تاریخ سوانے اردو اس کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ اردو دہلی اور نواہ دہلی میں پیدا ہوئی اور اس کی پیدائش میں سب سے پہلے جو کنٹیموشن ہے سب سے پہلے جو جس بولی نے کردار ادا کیا ہے وہ ہریانوی بولی ہے تو انہوں نے مسعود صاحب نے سب سے پہلے ہریانوی سے اس کا رشتہ قائم کیا کہ اردو کی تشکیل ہریانوی سے ہوئی ہے اس کے بعد کھڑی بولی اور بریج بھاشا اور دوسری زبانوں کے اثرات اس پر پڑھتے رہے ہیں میں نے جب مسعود صاحب کے ارڈر میں تاریخ زبان اردو پر تیسس لکھی انگلیزی بھی تیسس ہے اور اردو گرامر ہسٹریل اسٹرکچر کے نام سے شائع ہو چکی ہے یہ دراصلی اردو زبان کی قواعد کی تاریخ ہے اسٹاریکل گرامر ہے یہ تو میں نے تمام چیزوں کو پڑھا ہر طبقے فکر کے لوگوں کی چیزیں میں نے پڑھی پنجاب بھی اردو بھی میں نے پڑھا آپ کے نصر الدین حاشمی کی کتاب دکت میں ان کی کتاب میں نے پڑھی ساری چیزیں میں نے ہوا مسعود صاحب کی بھی پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی یہ کتاب بڑی حمینہ سے لکھی گئی ہے اور بہت ہی اہم ہے اس موضوع پر یہ کتاب اور اس لکتہ نظر سے کہ اردو دہلی اور نوائے دہلی میں پیدا ہوئی کسی نے نہیں لکھی کتاب تو مجھے جو چیز نظر آئی وہ یہ آئی کہ اس میں کھڑی بولی کا زیادہ حصہ ہے اور ہریانوی کے بھی اثرات ہیں لیکن ہریانوی کے جو اثرات ہیں وہ دکنی پر زیادہ اثرات ہیں دکنی اردو پر زیادہ اثرات ہیں مثلا یہ کہ ہریانوی میں ماضی مطلق میں روٹ کے ساتھ یعنی فیلی مادے کے ساتھ یہ لگایا جاتا ہے اس میں جدید اردو میں اثر نہیں ہے جیسے جدید اردو میں ہم کہے گے کہ میں نے سنا ہریانوی میں کہا جایا کہ میں سنیا میں دیکھیا میں بولیا یہی چیز دکنی میں ہی لگے اگر ہوایدر آباد بجا ہے تو یہی چیز سنیں گے آپ اسی طرح سے جمع بنانے کا جو قائدہ ہے وہ ہریانوی میں آ لگاتے ہیں جیسے لوگاں باتاں کتاباں یہی چیز بالکل دکنی اردو میں بھی ہے تو دکنی اردو جو تھی وہ ایک سیال زبان تھی اور جیسے دلنے میں اردو کا دکا ہوا گیارہ سو تیرانوی اسوی کے بعد سے پھر ایک سو سال کے بعد یہ دکن پہنچ گئی اور یہ خام حالات میں پہنچی سیال حالات میں یہ پہنچی اور ہریانوی زبان کے جتنی اثرات تھے سب دکنی زبان پہ تھے جس کو کہ شیرانی نے یہ ثابت کیا ہے کرنے کی کوشش کیا ہے کہ دکنی کے جو ہریانوی کے اثرات ہیں وہ پنجابی کے اثرات ہیں پنجابی کی وجہ سے محمود شیرانی کا جو نظریہ ہے پنجاب میں اردو اسے رد کرنا آسان نہیں تھا بہت مدلل گفتگو کی ہے انہوں نے شیرانی صاحب نے بہت مثالیں دی ہیں بہت مثالیں دی ہیں بہت کوٹ کیا ہے تاریخی حوالے بھی دیئے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ پنجابی اردو میں لکھا ہے کہ شیرانی نے کہ اردو اور پنجابی کی ولادتگاہ ایک ہی جگہ ہے اور اس کے بعد جب پنجابی کی ولادتگاہ ایک ہی جگہ ہے تو اب ساتھ لے گئے تو اب کیوں نہیں بولتے ہیں اور پنجاب کے لوگ پنجابی کیوں بولتے کوئی نہیں اردو بولتے اگر اردو وہاں پیدا ہوئی ہے بہرحال یہ سب گفتگو اس میں پورے طور پر آئی ہے تاریخی دلائل دیئے ہیں مسعود صاحب نے اور لسالی شواہد تو ہائی ہیں میں نے اپنی تھیسس میں یہ لکھا کہ اس میں کھڑی کھڑی بولی کا زیادہ حصہ ہے مسعود صاحب نے اس پر غور کیا اور مسعود صاحب اس نتیجے پر پہنچے آپ کو حیرت ہوگی مسعود صاحب اس نتیجے پر پہنچے انہوں نے جو نظریہ قائم کیا تھا انیس سو پہتالیس اور انیس سو اٹالیس میں اس میں انہوں نے ترمیم کی انیس سو ستاسی میں یعنی تقریباً تیس سال کے بعد اور انہوں نے اگر آپ اس کتاب کو پھر سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا انہوں نے پھر یہ نظریہ قائم کیا کہ اردو کی جو پیدائش ہے اردو کی جو تشکیلیں برہراز کھڑی بولی سے ہوئی ہے اور اس پر حریانوی بولی کے اثرات بھی مرتسم ہوئے ہیں گویا کہ جو درجہ انہوں نے پہلے حریانوی کو دیا تھا وہ درجہ اب انہوں نے کھڑی بولی کو دیا ہے اور حریانوی کو دوسرا درجہ دیا ہے اس لئے کہ اب جو مع string اردو ہے اس میں حریانوی کا کوئی اثر نہیں ہے حریانوی کے سارے اثرات زائل ہو چکے ہیں اب یہ پیور کھڑی بولی ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں میں نے ایک جگہ کہیں لکھا ہے کہ اردو خڑی بولی سے پیدا ہوئی اور خڑی بولی کے اثرات اردو پر ہیں تو فاروقی صاحب نے اس مضمون کو پڑھا کہیں rattling کہہ نا لگے کہ تم یہ کیوں کہتے Anakin خڑی بولی سے پہدا ہوئی یہ کہنے کیونہ کیяхتے ہیں کہ خڑی بولی ہی اردو ہے اور یہ بات واقعی صحیح ہے کہ خڑی بولی ہی اردو ہے ارفان حبیب صاحب کی زبانی میں نے سنا وہ کھڑی نہیں کہتے وہ کھری کہتے کھری بولی کھڑی بولی نہیں کہتے یہ ایک بحث ہے کہ اردو یہ جو نام ہے کھڑی کھڑی ہے یا کھڑی ہے اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن کھڑی بولی میں اس لیے کہتا ہوں کہ اردو جب شروع میں پیدا ہوئی تو یہ نام تو اس وقت تھا نہیں یہ نام تو بہت بات میں دیا گیا ہے اردو اس وقت ہندوی کہلاتی تھی اردو اس وقت ہندی کہلاتی تھی اردو اس وقت ریختہ کہلاتی تھی پھر زبانی اردو یہ مولا پھر جا کے مصحفی کے ہاں یہ اردو کہلائی ہے مصحفی کے زبانہ سترہ سو پچاس کے بعد کا ہے تو یہ نام سب سے پہلے فورٹ ویلیم کالیج میں دیا گیا اردو کو فورٹ ویلیم کالیج جو قائم ہوا اٹھارہ سو میں اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں اردو کو سکھانے کے لیے کتابیں لکھی جائے اس وقت تک کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو درسی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے چنانچہ میر امن کو بلائے گیا انہوں نے باغ و بھار لکھی مرزا کازیم علی جوان نے شکودلہ کا ترجمہ کیا تو یہ سب چیزیں ہوتی رہیں اور گلکریسٹ اس کے سربراہ تھے تو گلکریسٹ نے یہ محسوس کیا کہ ہندی میں بھی کچھ ہونا چاہیے دیوناغری میں بھی کچھ ہونا چاہیے ہندی تو تھی ہی نہیں اس وقت ہندی کا لفظ بھی نہیں تھا ہندی کا لفظ اردو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اگریزو نے اس کو ہندوستانی کہنا شروع کیا تھا تو انہوں نے فورٹ ویلیم کالیج کے جو اربابِ الواق تھے ان کو یہ لکھا کہ ایک بھاکھا منشی کا تقرر کیا جائے جو دیوناغری سے واقف ہو تو چنانچہ للو جی لال کا نام آپ نے سنا ہوگا للو جی لال کا جو تقرر ہے وہ بھاکھا منشی کے طور پر وہاں تقرر ہوا ان کا اور وہ چونکہ اردو سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے اس لئے انہوں نے وہاں جا کر مرزا قازم علی جوان کے ساتھ شکونتلا کا ترجمہ کیا اردو میں کچھ اور ڈرامیں بھی لکھے ان کے ساتھ بیتال پچیسی اور بیتال پتیسی اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں اور گلکریس نے ان کو ہدایت دی کہ تم کوئی ایسی کتاب لکھو جو دیوناگری میں ہو اور ہندی بولنے والے یعنی انس کا مقصد یہ تھا کہ ہندووں کے مقاسد کو وہ جو پورا کر سکے ہندووں کے مقاسد کو پورا کر سکے اس لئے کہ یہ سب ساری کتابیں جو تھی وہ زیادہ تر اس میں جو اس کا جو مواد تھا وہ سب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اردو ہی تھی لگوا فرنکا کے طور پر تو سب سے پہلے للو جلال نے ایک کتاب لکھی جس کا نام پریم ساغر ہے یہ اٹھانہ سو تید میں لکھی گئی اور شاید اٹھانہ سو چار میں چھپی اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا کہ جو زبان پہلے سے بوجود تھی اردو زبان اس میں سے انہوں نے عربی فارسی کے الفاظ کو نکال کر سنسکرٹ کے الفاظ انہوں نے رکھ دیئے اور جو اسٹرکچر ہے جو قواعدی ڈھانچا ہے وہ اردو کا اختیار کیا اس لئے کہ اس سے پہلے ہندی یعنی کھڑی بولی ہندی میں تو کچھ تھائی رہے اور اس کا نام رکھا کھڑی کھڑی بولی اور انہوں نے اپنے دیباچے میں یہ صاف لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب آگرہ اور دلی کی کھڑی بولی میں میں نے لکھی ہے اور یہ گلکرس کی ہدایت پر میں نے لکھی ہے تو وہاں وضاحت ہو جاتی ہے کھڑی کی وضاحت تو سب سے پہلے کھڑی کا جو استعمال ہے کھڑی بولی کا جو استعمال ہے وہ للو جی لال نے کیا اور فورٹوریوم کالیز بھی گیا اور ٹھارہ سو تین کے بعد اور ہندی کے اور اردو کے جتنے بھی موقعین ہیں ان سب کا یہ اتفاق ہے کہ اس سے پہلے کھڑی بولی کا لفظ کسی نے استعمال نہیں کیا تھا اردو کے لیے ہندوی ہندی ریختا یہ سب چیزیں مشہور تھی اور اردو بھی کہا جانے لگا تھا اردو نے اندستانی کہا مورس کہا تو یہ کھڑی بولے کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے اور ہندی کے بعد سکولرز نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہ کھڑی بولی اس میں اس میں اس میں ایک کھڑا کا تصور ہے اس لیے کہ اس کا جو ہر لفظ ہے خاص طور سے جو اسم ہیں اور بہت سے بہت سے جو افعال ہیں ورس ہیں وہ آپ ختم ہوتی ہیں جیسے آیا گیا چلا تو یہ گیا کہ کھڑا اور جو دوسری جو بولیاں ہیں جیسے بریج بھاشا ہے عوضی ہے آپ کے راجستانی ہے اور جتنی بولیاں ہیں جو جن میں کہ کافی عدب بٹھا وہ سب ان کو پڑی بولی کہا ہے مجید ہے کہ ہندی کے ایک سکولر بہت بڑے سکولر آیودیا پرشاد خاتری انہوں نے انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ کھڑی بولی کا استعمال وہ سب سے پہلے اردو میں ہوا جو بولیاں تھی وہ پڑی بولی تھی تو اس طرح سے یہ مسترد ہو گیا کہ یہ لفظ کھڑی ہی ہے کھڑی نہیں ہے کھڑی کا مطلب یہ ہے کہ پیور تو کھڑی کسی نے استعمال نہیں کیا ہے کچھ لوگوں نے ضرور یہ کہا ہے کہ یہ پیور بولی ہے لیکن وہ چل نہیں سکا کھڑی اور کھڑی ہی سب نے استعمال کرنا شروع کیا ہے ہندی کے جتنے سکولر سے مثلا شتی کنٹ مشر نے بلارس ہندی انہوں نے پیش دی کیا ہے انیس سو چھپن میں چھپن ستاون میں انہوں نے اپنی کتاب کے نام رکھا ہے کھڑی بولی آندولت کھڑی بولی کا آندولت تو ظاہر ہے کہ کھڑی بولی ہی ہے یہ تو وضاحت ہو گئی اب مزید سنت کی ضرورت بھی نہیں ہے میں آپ کا ذہن ایک سیمینار کی طرف مفضول کرانا چاہتا ہوں انیس سو سٹھ سٹھ میں ایک سیمینار آلی احمد سرور نے علیگر میں منعقد کیا تھا جدیدیت پر اور وہ جدیدیت پر منعقد ہونے والا پہلا سیمینار تھا اور آپ اس وقت سٹوڈنٹ تھے وہاں آپ موجود تھے بہت اہم عدبی شخصیات اس سیمینار میں موجود تھیں چونکہ آپ شاہد ہیں اس سیمینار کے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس سیمینار پر اگر کچھ آپ فرمائیں وہ سیمینار ضرور ہوا اور اس میں میں شریک تھا تین دن کا وہ سیمینار تھا اور اس کے جو مقالات تھے وہ کتابی شکل میں چھپے چاہے ہوئے اور وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے لیکن میں پورے وسوک کے ساتھ نہیں کہ سکتا ہوں کہ اس میں کن کن مسائل پر گفتبو ہوئی اور کیا کیا چیزیں اس میں بیان کی گئی لیکن میں اتنا ضرور پر ہوں گا کہ جو جدیدیت کا جو جو آغاز ہوا جو اس زمانے میں اچھا اسی زمانے میں شمسوران فاروقی نے شفخون نکالنے شروع کیا غالباً وہی انیس سو سرسٹ کا زمانہ ہے تو سرور صاحب گویا کہ وہ بیچ کی آدمی تھے نہ تو وہ نہ تو وہ کمیلس پورے تھے نہ وہ پورے جدیدیت پسند تھے وہ بیچ کا راستہ تھا ان کا تو انہوں نے اس جو سیمینار کا جو جو خاص موضوع تھا جو خاص پوائنٹ تھا اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا اور انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جدیدیت جو ہے وہ اب شروع ہو گئی ہے اور اس کا فروغ ہو رہا ہے اور یہ آئندہ اس سلسلے میں بہت کام ہوگا اور بہت لوگ آئیں گے جو جدیدیت کو پسند کریں گے گویا کہ اس طرح کی چیزیں تھی اس میں یعنی شروع صاحب گرمہ گرم بحثیں رہی تھی اس کی جو ریپورٹ ہم نے پڑھی مجھے یاد ہے کہ اس میں بہت سے مشہور لوگ اس میں شامل تھے وحید اختر تھے اور آپ کے اور کون کون سے لوگ تھے بڑے اہم لوگ تھے محمد حسن صاحب تھے اور بہت اہم لوگ تھے تو اس طرح سے گویا کہ انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جدیدیت جو شروع ہوئی ہے وہ بہت ہی مصبت قدم ہے اور اس کو ہونا چاہیے اور چونکہ فاروقی صاحب بہت تعلقات تھے سرور صاحب سے ہو سکتا کہ فاروقی صاحب نہیں کہا ایک سمیلار کیجئے جدیدیت پہ اس لئے کہ وہ اکثر آیا کرتے تھے اور سرور صاحب سرور بلتے تھے اب میں پھر آپ کو لحسانیات کی طرف لا رہا ہوں فاروقی صاحب سے جب بھی کوئی یہ کہتا تھا ذکر کرتا تھا کہ اردو لشکری زبان ہے تو بہت خفا ہوتے تھے بہت ناراض ہوتے تھے ناراض اور خفا تو میں بھی ہوتا ہوں اگر کوئی کہتا ہے یا لکھتا ہے تو یہ اصل میں یہ جو اب اردو لشکر کے ہوتے ہیں تو اس لوگوں نے بنا لیا یہ جو ترز فکر ہے یہ شروع میں نہیں تھی یہ شروع میں جب اردو قائم ہوئی اس وقت نہیں تھی یہ ناو بات یہ جو شروع ہوا ہے مغربی بسنفین نے اس چیز کو شروع کیا ہے اور اس کا پورا جو تھیسس تیار کی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ غلط راہ پہ تیار ہوئی ہے جن لوگوں نے بھی لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ اردو جو ہے وہ مغلی آہد میں جو مغلوں کے جو لشکر ہوتے تھے اور اس کا جو بازار ہوتا تھا تو اس میں یہ اردو پیدا ہوئی اس لئے کہ اس بازار میں حوام بھی ہوتے تھے اور فوجی بھی ہوتے تھے اور ان کے ارتباط سے ان کے اختلاط سے ان کے مل جول سے یہ زبان پیدا ہوئی اب اس میں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو مغلیہ دور سے بہت پہلے پیدا ہو چکی تھی اردو بارہویں صدی سے پیدا ہو چکی تھی گیارہ سو تیرانوے اس وی جو ہے وہ مسئل صاحب نے اس کی تاریخ رکھی ہے تو پورا بارہویں بارہویں صدی تیرہویں صدی تو مغلوں کے زمانے میں کہا اردو پیدا ہوئی مغلوں کے زمانے میں تو اردو ایک ایک کافی ترقی آتا تو نہیں ہوگا لیکن آدمی لحاظ سے تو بہت سروتمند زمان بن چکی تھی بھائی اس وقت دیکھیں بکٹ کہانی لکھی جا چکی تھی خسرو نے اس کی ابتدا کی تھی ریختہ کی ان کا جو کلام ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں مختلف بولیوں کے اثرات ہیں برچ کا بھی اثر ہے کھڑی بولی کا بھی اثر ہے اور ریختہ بھی ہے تو اردو تو مغلوں کے دور سے بہت پہلے پیدا ہو چکی تھی تو ایک تو یہی کہنا غلط ہے کہ مغلوں کے زمانے میں پیدا ہوئی دوسری چیز میری سمجھ بھی یہ نہیں آتا کہ لشکر میں اردو کوئی زمان کیسے پیدا ہو جائے گی لشکر تو ہمیشہ الگ تھلگ رہتا ہے اور عوام سے تو اس کا رابطہ بلکل کٹاف ہوتا ہے ایک طرح سے عوام اب جیسے دیکھئے لکھنو یا آگرہ آگرہ تو بہت بڑا لشکر کا وہ ہے کسی کو پتا بھی نہیں کہ لشکر کہاں رہتا ہے وہاں آرمی کہاں ہے تو یہ تو ایک یعنی اقلی طور پر یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ لشکر میں پیدا ہوئی ہے کمزور تصور ہے یہ تو صرف اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ اردو کی جو عمر ہے اس کو گھٹایا جائے اور اردو جو جو عوامی زبان ہے جو عوام سے رابطے کے طور پر پیدا ہوئی جس میں کی صرف کرام کا بھی حصہ ہے جن کا کے عوام سے خاص رابطہ رہا ہے اس سے پیدا ہوئی نہ کہ لشکر سے پیدا ہوئی راوف پارک سے آپ واقف ہوں گی انہوں نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے کہ اردو جو ہے وہ لشکری زبان نہیں ہے بہت سے دلائل دی ہیں بہت سے چیزیں دی ہیں اس سلسلے میں ایک چیز لوگ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے جیسے سہبائی نے لکھا ہے اور بھی رمان نے بھی سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اردو جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ یا مختلف زبانوں کے الفاظ کے میل جو اس سے پیدا ہوئی ہے یہ جو طرز فکر ہے یہ بھی ایک طرح سے اسی طرح کی طرح فکر ہے جو لشکر کی ہے لشکر والے بھی یہی کہتے ہیں یعنی جو مانتے ہیں کہ اردو لشکری زبانیں وہ یہ مانتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ لشکر والوں کی جو زبان تھی اور یہاں کے وہ الفاظ تھے اس سے مل کے پیدا ہوئی ہے ظاہر ہے کہ دو زبانوں کے الفاظ سے مل کر کوئی زبان نہیں پیدا ہو سکتی ہے زبان کی پیدائش کے لیے زبان کی تخلیق کے لیے اسٹرکچر چاہیے بیسک اسٹرکچر ہونا چاہیے گرمیٹیکل اسٹرکچر ہونا چاہیے دھانچہ ہونا چاہیے الفاظ تو آتے جاتے رہتے ہیں تو اردو کا جو دھانچہ ہے وہ کھڑی بولی کا ہے اور کھڑی بولی جو ہے وہ مقربی یوپی اور مشرقی دیلی کی جو زبان تھی وہ کھڑی بولی کہلاتی تھی اور اس کے اس کے پیٹرن پہ اردو کا دھانچہ تیار ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جو بھرنش کے بعد شورسینی بھرنش کا جب اشتقا ہوا یہ کھدار سال کے بعد تو یہ بولیاں جو تھیں وہ رائز کر رہی تھیں یہ بولیاں دھیرے 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 فروغ پا رہی تھی اور اس کے ایک میں مثال دوں کہ اس زمانے کے ایک شاعر ان کا نام برن بھاشا کے شاعر ہے وہ لیکن انہوں نے کھڑی بولی میں بھی وہ کہیں ہیں تو ایک دوہا میں ان کا سلاتا ہو جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کھڑی بولی کی شکل کیا تھی یعنی جب آپ کھڑی بولی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اسمہ اس کے زمائر اور اس کے جو افعال ہیں وہ علف پہ ختم ہو گئے آ پہ بھلا ہوا جو ماریا بہنی مہارا کنتو لجے جام تو اسیاہو جئی بھگا گھرو انتو وہ کہتا ہے کہ لجے جام تو اسیاہو ایک سہیلی اپنی دوسری سہیلی سے کہتی ہے کہ مجھے شرم آتی اگر میرا شوہر میرا سوامی میدان جنگ سے واپس آ جاتا تو اچھا ہوا کہ وہ مارا گیا تاکہ میں اپنی سہیلیوں کے سامنے میں سر اٹھا کے میں چل سکوں مجھے شرم اندیگی نہ ہو تو بھلا ہوا جو ماریا اس لفت پہ کہو گیجے بھلا یعنی بھلا ہوا اچھا ہوا علف پہ ختم ہو رہا ہے ایڈجیکٹیو ہے یہ ہوا یہ ورب ہے علف پہ ختم ہو رہا ہے ماریا یہ ورب ہے مارا گیا علف پہ ختم ہو رہا ہے تو اس طرح سے یہ پورا دوہا ہے اس کے جو پوری جو جو بنت ہے تکچر ہے وہ کھڑی بولی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جہرامیں سدھی کی کی expert نہیں ہے بھلا ہوا جو ماریا بہنی مہا مہا مہرا میرا دمی ہیں پوری جو ماریا بہبا بہنی بہنی یعنی بہن مارا کن تکو مشابہ بہلا ہوا جو ماریا بہنی مارا cas اگر وہ بھاکے گھر آجاتا تو بھگا دیکھیں ورم ہے آپ پہ ختم ہو رہا ہے تو یہ گویا کہ ایک بنیاد ایک سانچہ بن رہا تھا کھڑی بولی کا اور اسی کو آگے چل کے جب یہ اور زبان جو منج گئی تو اسی سے اردو اور ہندی یہ دونوں زبانے پیدا ہوئیں یہ غلط مفروضہ تھا مفروضہ یہ غلط تھا دو زبانوں کے ملنے سے کبھی کوئی تیسری زبان نہیں بن دی بیرامن نے اپنے دیباچے میں یہی لکھا ہے کہ جب اکبر باشا تک پہ بیٹھے تو جدی جدی یعنی جدہ جدہ جگہوں کے لوگ آئے جمع ہوئے اور ان کے ملنے سے ایک زبان پیدا ہوئی تو دو زبانوں کے الفاظ کے ملنے سے کوئی زبان پیدا ہی ہوتی ہے اس کے لئے سٹرکچر چاہیے دھاچہ چاہیے اس کے لئے بلکل بلکل چاہیے تو یہ مسعود صاحب نے یہ جو آپ نے بتایا نا کہ اس میں کیا تبدیلیاں ہوئیں تو مسعود صاحب نے انیس سو ستاسی میں اپنی کتاب کو تھارولی ریوائز کیا اور اس کے بعد ایک دوسرا نسخہ انہوں نے شائع کیا جو جو بلکل ترمیم شدہ نسخہ تھا اور اس میں دیماچے میں لکھا کہ اس میں نظریاتی ترمیم کی گئی ہے اور آج تک وہ نسخہ وہی چلنا ہے تو اب دیکھئے اردو کی جو تاریخ ہے اردو زبان کی جو تاریخ ہے مسعود صاحب سے پہلے اور بعد میں بعد میں یعنی اٹھاسی کے بعد سے کافی عرصہ گزر چکا ہے مسعود صاحب پہلے کونسی کتاب تھی پنجاب میں اردو تھی اور ہیدر آباد کے جو قادری صاحب ہیں جی جی ان کی کتاب تھی مہیدین قادری زور مہیدین قادری زور ان کی کتاب تھی ہندوستانی زبان دو ہو گئی اور ایک حکیم ہیدر آباد کے ایک اور صاحب تھے جو ان کی کتاب انیس سو پچیس میں شائع ہوئی وہ اردو زبان کی تاریخ تھی یہ تھی اور ایک شوکر سزواری کی کتاب تھی تو شوکر سزواری کی جو کتاب تھی اردو زبان کی تاریخ وہ تو بہتی متنازفی کتاب ہے اس لیے کہ اس میں انہوں نے ایسی سی باتیں لکھی ہیں جو کوئی نہیں مان سکتا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اردو کی جو قواعد ہے وہ پالی زمان کی قواعد ہے اسے ملتی جلتی ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو لے دے کے مسعود صاحب کی ہی ایک ایسی مسترد تصنیف ہے جس کو کہ میں کہتا ہوں this is the most acceptable theory مسعود صاحب نے جو theory پیش کی ہے کہ اردو دہلی اور نواہ دہلی میں پیدا ہوئی اور انہوں نے وقت بھی مقرر کر دیا کہ 11-13-13 کے بعد پیدا ہوئی اور یہ بھی کہا ہے کہ اردو کی جو بنیاد ہے وہ کھڑی بولی پر قائم ہے یعنی اردو کی تشکیل برحراز کھڑی بولی سے ہوئی ہے اور اس پر دوسری زبانوں کے اثرات بھی پڑھتے ہیں جن میں کہ ہریانیوی زبان کو خاص اہمیت حاصل ہے لیکن ہریانی زبان کے جو اثرات قدیم اردو پر تھے وہ اب بالکل ظاہل ہو چکے ہیں اور صرف ہیدر آباد میں جو اردو بولی جاتی ہے کہ نہیں اردو اس میں دیکھے جا سکتے ہیں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلی کتاب آپ کے غالباً زبان اسلوب اور اسلوبیات ہے وہ بہت اہم کتاب ہے وہ اردو میں اسلوبیات کے موضوع پر غالباً یہ پہلی کتاب ہے اس کے بعد جب کورس میں باقاعدہ ایک پرچہ اسلوبیاتی تنقید کا مطارف ہوا تو پھر اس کے لئے بھی آپ نے ایک کتاب بعد میں لکھی میں یہ آج ظاہر ہے دنیا بھر میں تنقیدی نظریات بھی تبدیل ہو رہے ہیں اور بہت کچھ بدل چکا ہے اور ہر چیز کو اثر نو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں یہ پوچھوں گا کہ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کا مستقبل کیا ہوگا پہلے تو جو صورتحال ہے یا جو بازی رہا ہے اس پہ اس کو میں بتاؤں اس کے بعد پھر مستقبل یہ جو دوستانی تنقید ہے جس کو اسلوبیات کہتے ہیں یہ بلکل ایک نیا دوستانی تنقید ہے بلکل نئی چیز ہے اردو میں اور اس کو اردو میں متعارف کرانے کا سہرہ صرف اور صرف مسعود حسن خان صاحب کے ہے مسعود صاحب امریکہ میں لسانیات کی تربیت کے لئے گئے اور دوسری بار جب گئے تو وہ ویسٹنگ پروفیسر کی حیثی سے گئے اور وہاں انہوں نے ان اسادزہ کے لکچرز میں شرکت کی جو اسلوبیات میں جنہوں نے اہم کام کیا تھا ہم مقام جن کو حاصل تھا جیسے کہ آرکی بار لے ہل کا ذکر انہوں نے مسعود صاحب نے اپنی جو کتاب ہے ان کی ورود مسعود اس میں ذکر کیا ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ مجھے آرکی بار لے ہل کی لکچرز میں ملی یعنی زبان کو یعنی عدب اور زبان کو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے کس طرح سے ایک دوسرے کو کسی رشتہ قمیم کیا جا سکتا ہے وہ سب چیزیں ہوئیں پھر مسعود صاحب جب انیس سو ساٹھ میں وہاں سے آئے تو انہوں نے مضبون پہلا مضبون لکھا جو ان کے مجموعے شہر و زبان میں شامل ہے کہ اردو زبان کا سواتیاتی مطالعہ اس انوان سے انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے اردو اس لبیات کی مبادیات ہیں ان سے بحث کی ہے اس کے بعد وہ کتاب انیس سو چھاچٹ میں شائع ہوئی اس کے بعد پھر گوپیشن نارنگ نے اس کو مضبون کو پکڑا انہوں نے کافی اچھے مضامین لکھے بہت اچھا کام کیا ان کی جو کتاب ہے اردو ادب اور لسانیات اس پہ میرا پیش لپس بھی ہے اس پہ بہت اچھا انہوں نے کیا ہے پھر میر کی اس لبیات پہ انہوں نے کام کیا ہے فیض کی معنیات پہ کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے پھر مسعود صاحب کے ایک شاگر تھے موغنیتہ بھسون صاحب حیدر آباد کے انہوں نے پی ایش ڈی کے لیے فانی کی اس لبیاتی مطالعہ مسعود صاحب کے زیر نگرانی انہوں نے اس پہ کام شروع کیا ہے اور بہت اچھا کتاب لکھی ہے فانی کی اس لبیات پہ پھر اس طرح جب مسعود صاحب میرے استاد ہوئے تو ایک پرچہ ایم اے فائنل میں اسٹائلسٹس کا تھا وہ مسعود صاحب نے پڑھایا اور مسعود صاحب نے اس طرح سے پڑھایا کہ ان کی ایک ایک چیز میرے دل میں بیٹھ گئی جا کے جس طریقے سے انہوں نے تجزیہ پیش کیے جس طرح سے انہوں نے اس لبیات کی تھیری پیش کی ہو گئی اور پھر میں نے تہیہ کیا کہ میں اس پہ کچھ نہ کچھ لکھوں گا چنانچہ وہ جب میں فارغ ہوا اور کچھ میں نے اور مطالعہ کیا تو میں نے یہ کتاب لکھی جہاں تک کہ اس کا مستقبل کا سوال ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا سبجٹ ہے جس کا برحراز تعلق لسانیات سے ہے یعنی اسلوبیات جو ہے وہ اگر اس کو ہم ایک سنٹنس میں ڈیفائن کریں تو ہم کہیں گے کہ اسلوبیات جو ہے وہ لسانیاتی مطالعہ عدب ہے یعنی عدب کا لسانیاتی نقطہ نظر سے اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ چیز اسلوبیات کہلاتی ہے اور اسلوبیات کا جو بنیادی تصور ہے وہ اسلوب ہے اور اسلوب کی جو تعریفیں کی گئی ہیں وہ مختلف تعریفیں ہیں ہر نقاد نے ہر دانشور نے ایوین سائکولوجس نے اسلوب کی تعریف کی ہے اسٹائل کی تعریف کی ہے لیکن اور سب سے مشہور جو اسلوب کی جو تعریف ہے وہ بفو نے کی ہے آپ نے نام سنا ہوگا بفو نے کہا ہے کہ اسٹائل is the man himself یعنی اسٹائل کو اس نے انسان کی شخصیت سے تعبیر کیا ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہے وہی اسلوب ہے تو یہ ساری چیزیں جو جن نقادوں نے عدبی نقادوں نے اور دانشوروں نے اور فلسفیوں نے جو تشریحیں کی ہیں جو تعریفیں کی ہیں وہ سب ماہر لسانیات کے لئے بیکار ہیں ماہر لسانیات جو ہے وہ ان تعریفوں کو صحیح نہیں مانتا ہے یعنی اس لحاظ سے تو صحیح ہے اپنے اپنے اس سے لیکن لسانیاتی اعتبار سے یہ اسلوب کی یہ ڈیفنیشن قابل قرور نہیں ہے لسانیات میں اسلوب کی وہی تعریف بہتر تصور کی جائے گی یا وہی تعریف صحیح مانی جائے گی جو زبان کے حوالے سے کی جائے لیکن جن جن لوگوں نے تعریفیں کی ہیں اسلوب کی وہ اس میں زبان کا کہیں حوالہ نہیں ہے جیسے اسٹائل is the man himself زبان کا کہیں حوالہ نہیں ہے تو اسلوب ایک ایسا ایک ایسا پہلو ہے جس کو سمجھنے کے لیے لحاظانیات کی افہام و تحفیم ضروری ہوتی ہے تو وہ تعریفیں جو زبان کے حوالے سے نہیں کی گئی ہیں اس کو ہم لوگ خارج کر دیتے ہیں اور صرف انہی تعریفوں کو ہم لیتے ہیں جو زبان کے حوالے سیکھی گئی ہیں مثلا ایک انگریزی ایک انگلیش کرٹک گرام ہف وہ کہتا ہے کہ لینگویج is the dress of thought یعنی زبان جو ہے وہ خیال کا لباس ہے جامع ہے لینگویج is the dress of thought and style is the particular cut and fashion of the dress اور style جو ہے وہ اس لباس کی مخصوص تراش اور اس کو fashion میں دینا fashion کے اعتبار سے اس کو cut کرنا یہ اسلوب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلوب جو ہے وہ وہ اس خصوصیت کو کہتے ہیں جو اظہار کی شکل میں سامنے آتی ہے یعنی زبان جو ہے وہ عدب کا ذریعہ اظہار ہے تو جب عدب عدبی شخص شاعر جب زبان کا استعمال کرتا ہے تو اسلوب خود بخود آ جاتا ہے اس اسلوب جو ہے کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہے الگ سے چیز نہیں ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے خیر یہ اسلوب کی جو بحث ہے یہ تو بڑی تعویل ہے بہت گفتگو آگے میں اسی میں بتانے چاہتا ہوں اظہار جو بہت اہم چیز ہے اور عدب جو ہے وہ لسانی عمل ہے عدب لیٹریچر جو ہے وہ لینگویج ایپٹ ہے لینگویج ایپٹ لسانی عمل ہے یعنی اگر آپ زبان کا استعمال نہ کریں تو عدب آپ تخلیق نہیں کر سکتے ہیں آپ کو زبان زبان جو ہے ناغذیر چیز ہے شاہر کے لیے عدیب کے لیے تو عدب کو لینگویج ایکٹ کھا گیا ہے لسانی عمل کھا گیا ہے اور جب یہ لسانی عمل ہے تو اس کا اسٹرکچر بھی ہے دھانچہ بھی ہے اور جب اس کا دھانچہ ہے اس لسانی عمل کا تو اس کی تہہیں بھی ہیں یعنی صوتیات فوریٹکس تشکیلیات نہو معنیات یہ سب اس دھانچے میں آتی ہیں تو جب ہم عدب کا مطالعہ اسلوب کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں معروضی انداز سے لسانیاتی اعتبار سے تو ان تمام چیزوں سے ہم بحث کرتے ہیں تو اب یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلوب کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ زبان کے حوالے سے ہوتی ہے یعنی اسلوب جو ہے وہ اظہار کی وہ خصوصیات ہیں جو انفرادی ہیں یعنی انڈویجویلیٹی انڈویجویلیٹی ٹریٹس آف ایکسپریشن یعنی اظہار کی جو انفرادی خصوصیات ہیں وہ یہ اسلوب کہلاتی ہیں اب میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ ہر شخص کا ہر عدیب کا ہر شاعر کا جو ترز نگاریش ہے جو لکھنے کا انداز ہے وہ منفرد ہوتا ہے یعنی اقبال کا جو اسلوب مختلف ہوگا میر کا مختلف ہوگا غالب سے اور دوسرے شاعروں سے مختلف ہوگا تو یہ انفرادیت جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے اور دوسری چیز جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ اسلوب پیدا ہوتا ہے ڈیوییشن فرم ڈی نارم جب ہم زبان کے معمول سے انحراف کرتے ہیں جب ہم زبان جو بدھی ٹکی جو ہمیں ملتی ہے اس میں جب ہم ندرت پیدا کرتے ہیں اس میں جب جدت پیدا کرتے ہیں اس میں جب توڑ پڑ پیدا کرتے ہیں تب اسلوب بنتا ہے انفرادیت پیدا ہوتا ہے اسے ہی ہم ندرت کہتے ہیں انفرادیت کہتے ہیں اب جیسے دیکھیں شہریار کا ایک شیر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے شہریار نے ایک شیر کہا ہے جو ایک رسالے میں میں نے پڑھا تھا شاید ان کے کسی مجموع میں بھی ہوگا کہ چلو آنکھوں میں پھر سے نیند بھوئیں چلو آنکھوں میں پھر سے نیند بھوئیں کہ مدت سے اسے دیکھا نہیں ہے اب یہاں نیند بھوئیں نیند کے ساتھ بھوئیں کا جو انسلاق ہے وہ بلکل بلکل نیا ہے ایک یدرت پیدا کی ہے انہوں نے موجودہ جو زبان کا جو ڈھانچہ ہے اس سے انحراف کرتے ہوئے اس لئے کہ بھونے کا جو تصور ہے وہ پودے سے ملتا ہے نواتاتی شہر سے اسے طرح سے چاند کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں نکلنا چاند نکلا ید کا چاند نکل گیا یہ وہ ایک شاعر نے مظفر ہنیفی نہیں یہ شعر کہا ہے کہ چاند اگا ہے پروہ سنکی چلنا ہے تو چل مہکانے پھلواری من کی چلنا ہے تو چل اب آپ دیکھئے کہ چاند اگا ہے پروہ سنکی یہ چاند اگا ہے یہ بلکل نیا ایکسپریشن ہے تو اس طرح کے چیزیں ظاہرے مثالیں بہت ہیں اور آپ ظاہرے اس پر گفتگو کریں گے تو یہ بہت آگے یہ بحث چلی جائے گی میرے کمرے میں یادیں سو رہی ہیں ظاہرے کہ یادوں کا سونا وہ ایک پرسونیفیکیشن بھی ہے خیر میں یہاں آپ کو روکوں گا اس لیے کہ یہ بحث بہت آگے نکل جائے گی میں پھر آپ کو لیے چلتا ہوں فورٹ ویلیم کالیج کی طرف اور آپ نے للو لال جی کا حوالہ دیا اور پورا وہیں سے ظاہرے ہندی اردو کا ایک ڈسپیوٹ بھی پیدا ہوتا ہے ان دو زبانوں کا اور وہ سیاسی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے وہ ڈسپیوٹ لیکن میں اس تنازے میں نہ پ� ملک ہے میں آپ سے خالص لسانیاتی نقطہ نظر سے یہ پوچھوں گا کہ لسانیات کی بنیادوں پر کیا اردو اور ہندی دو الگ زبانے ہیں یا دونوں ایک ہی زبانے ہیں جہاں تک کہ لسانیاتی نقطہ نظر کا تعلق ہے اردو اور ہندی اپنی قوائد کے لحاظ سے اپنی گرامر کے لحاظ سے اپنی سٹرچر کے لحاظ سے اور اپنی تاریخ کے لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک زبانے ہیں یعنی اگر اس کی تاریخ پر غور کریں ایک زبان کی دو سیاسی تعبیریں تو نہیں ہیں سیاست کا ذکر آئے گا ابھی آپ نے پوچھا کہ لسانیاتی اعتبار دونوں کی جو گرامر ہے دونوں کی جو بیسک اسٹرچر ہے وہ بالکل ایک ہے یعنی اردو میں ایسے بیشمار جملے ملیں گے جو ہندی میں بھی ایسے جملے ہیں جیسے سامان آیا یہ کس زبان کا جملہ ہے ظاہر ہے کہ ہندی کبھی ہے اردو کبھی ہے میں کل دے لی جاؤں گا اس میں کوئی لفظ عربی فارسی کا نہیں ہے سب ہندی لسلہ ہیں تو اردو کی جو بنیاد ہے اور ہندی کی جو بنیاد ہے وہ کھڑی بولی ہے اور اس لحاظ سے تاریخی اعتبار سے اور لنگویسٹک اسٹرچر کا جہاں تھا اسٹرچر کا میں لگت جسے عمل کر رہا ہوں لسانی ڈھانچے کا جو تعلق ہے قواعد گرامر کا جو تعلق ہے دونوں زبانوں کی قواعدیں آلگوست ایک ہیں لیکن لیکن اب اتنا وقت گزر چکا ہے کہ جب ان دونوں زبانوں نے فروہ حاصل کیا جب دونوں زبانوں کی ترقی کی تو ان دونوں زبانوں نے الگ الگ راستہ اختیار کیا الگ الگ راستوں پر یہ آگے بڑھی اور اب یہ دونوں زبانیں ایک دوسرے سے بلکل الگ ہو چکی ہیں بلکل مختلف ہو چکی ہیں اور اس کی کئی وجہیں ہیں ایک تو رسمخت اگر رسمخت کو آپ نہ لیں تو ایک تو عدب لیجئے دونوں زبانوں کا عدب جو ہے وہ بلکل مختلف ہے ایک دوسرے سے دونوں زبانوں کی جو لفظیات ہیں وہ کیبلری ہے وہ بلکل الگ ہو چکی ہے دونوں زبانوں کی جو ٹرمالوجیز ہیں مستلحات ہیں وہ بلکل الگ ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ تہذیبی اعتبار سے ثقافتی اعتبار سے دونوں زبانیں بلکل الگ ہیں تو گانچن جائن کا یہ کہنا کہ اردو اور ہندی ایک زبانی ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں اور اس پہ میں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو عدب اس کے جواب میں آپ نے وہ کتاب ہے انہوں نے اس میں یہ کوشش کی ہے کہنے کی کہ اردو جو ہے وہ بات کی زبان ہے اور پہلے جو زبان پیدا ہوئی وہ ہندی ہے مجھے اس سے بھی اختلاف ہے اس لئے کہ جہاں تک کہ دیکھیں ہندی تو ظاہر ہے کہ جب سے برنج بھاشا ہوئی ہے جب سے عوضی بولی شروع ہوئی ہے جب سے اور بولیاں شروع ہوئی ہیں اس کو جو موقعین ہے وہ ہندی کہتے ہیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کھڑی بولی ہندی کا تو کھڑی بولی ہندی جو ہے وہ کھڑی بولی اردو سے بات کی چیز ہے میں ہندی کے بہت ہی ریسپیکٹیبل اور بہت ہی لائک مصنف کا نام لوں گا دھیرین دورما دھیرین دورما نے اپنی کتاب ہندی بھاشا کا اتیاس میں صاف طور پر یہ لکھا ہے بلکہ مجھے تو صفہ نمبر بھی یاد ہے صاف طور پر یہ لکھا ہے بلکہ مجھے تو کھڑی بولی ہندی سے پہلے کھڑی بولی اردو کا چلن ہو چکا تھا what does it mean اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑی بولی اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو جو کھڑی بولی کی بنیاد پر قائم ہوئی وہ ہندی میں جو کھڑی بولی استعمال ہوئی اس سے بہت پہلے بن چکی تھی یہ دیرین ورما نے لکھا ہے ایک دوسرے سکولر آیودیا پرشاد خطری یہ انیس میں صدی کے آخر میں یہ پیدا ہوئے انہوں نے کھڑی بولی کا گد ساری کھڑی بولی کا پد پد کہتے ہیں نزب کو کھڑی بولی کا پد کے نام سے کتاب لکھئے اور اس میں انہوں نے صاف طور پر یہ لکھا ہے اردو میں سے عربی فارسی کے شبد کو جان بوجھ کر نکالنے سے اور ان کے اس تھان پر سنسکریت کے کلشت شد کو رکھنے سے آدھونک کرترم ہندی کا وکاس ہوا یہ انہوں نے رکھا ہے تو یہاں تو معاملہ صاف ہوگی ہے یہ ان کے الفاظ ہیں اس کے بعد ایک دوسرے ہندی کے مصنف یہ پیدا ہوتے ہیں چند ڈھر شرما گولیری انہوں نے بھی صاف طور پر لکھا ہے کہ آج کی جو ہندی ہے وہ اس کی اتپتی اردو سے ہی ہوئی ہے پھر ایک ہندی کے بہت بڑے شاعر رتناکر انہوں نے لکھا ہے کہ ہندی جو آدھونک ہندی ہے کھڑی بولی ہندی سے کہہ رہا ہوں بریک بھاشا والی ہندی نہیں آوڈی والی ہندی نہیں کھڑی بولی ہندی جس کا کہ ارتکہ للو جیلال سے شروع ہوا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہندی کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اردو کا بدلا ہوا روپ ہے یہ انہوں نے استعمال کیا بدلا ہوا روپ یہ ساری ریفرنسز میں نے اس کتاب میں دیئے ہیں ایک بھاشا جو مسترد کر دی گئی یہ تو ہندی مسننفین ہوئے انگریزی مسننفین پہ آئیے گیانچن جین نے جو کتاب لکھی ہے ایک بھاشا دو لکھا ورد دو عدب وہ انگریزی میں ایک سکولر ہیں کرسٹوفر کنگ ان کی کتاب آئی تھی ون لینگویج ٹو سکریپس انہوں نے اور یہ نام گیانچن جین نے اس سے لیا ہے اس میں انہوں نے صاف طور پر کرسٹوفر میں لکھا ہے کہ انیس سنی کے آخر میں جب اردو آل لیڈی موجود تھی اس میں سے عربی فارسی کے الفاظ کو اور ان الفاظ کو جو اسلامی تھے ان کو نکال کر اور سنسکت کے الفاظ کو رکھے ہمدی کھڑی بولی ہمدی بنائی گئی کرسٹوفر کنگ کی کتاب آپ دیکھ لیئے جا کے لائبریر میں ہوگی ابراہم گریرسن کا نام سنا ہوگا جنہوں نے لنگویجسٹک سروے آف انڈیا کے نام سے کئی والوں میں وہ کتاب لکھی ہے وہ بھی یہی بات کہتے ہیں اس کے بعد ایک آخر ہے فرینک ایک کی ان کی کتاب انیس سو بیس میں شائع ہوئی ہے اور انگلزی میں شائع ہوئی ہے اس کتاب کا نام ہے ای شارٹ ہسٹری آف ہندی لیٹریچر اس میں انہوں نے صاف طور پر علی لکھا ہے کہ پہلے سے جو زبان چل رہی تھی وہ اردو تھی اور اس میں عربی فارسی کے الفاظ تھے اور عربی فارسی کے الفاظ کو نکال کر اس میں سنسکت کے الفاظ رکھ کے کھڑی بولی ہندی برائی گئی یہ اس کتاب میں ہے جو ہندی کی تاریخ ہے ہسٹری آف ہندی لیٹریچر یہ کتاب میرے پاس موجود ہے شاید لائبریڈی بنا ہو انیس سو بیس کی شپی ہوئی ہے تو اس طرح سے مختلف مصنفین نے ہندی کے اور انگلزی کے مصنفین میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ کھڑی بولی ہندی جو ہے وہ بات کی پیداوار ہے اور اس سے پہلے اردو پیدا ہو چکی تھی اب میں پوچھتا ہوں کہ ہندی کے جو اسکولرز ہیں میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ اٹھارہ سو سے پہلے کی کسی کتاب کا نام بتائیے جو کھڑی بولی میں ہے اور میں نے پندرہ کتابوں کے نام باز آفتہ تیور پر میں نے اس کتاب میں لکھے ایک باز آجیو بسترد کر دی گئی کہ انیس میں صدی اور اس سے پہلے اٹھارہ سو میں فورٹ ویلیم کالیج قائم ہوا اٹھارہ سو میں اور اٹھارہ سو تین میں پریم ساغر لکھے گئی دلو جی لال لکھے گئی اس سے پہلے کسی بھی کتاب کا نام آپ بتائیے جو کھڑی بولی ہندی میں ہو دیوناگری میں لکھی ہو نہیں ملے گی اور جبکہ اردو میں پندرہ کتابیں میں نے کذکر میں نے اس کتاب بھی کیا ہے کہ یہ کتابیں کھڑی بولی اردو میں پہلے سے موجود تھی جن میں کربل کتھا بھی موجود ہے فضلی کی جن میں قصہ مہارف رضو دلبر بھی موجود ہے جس میں آپ کے وہ کیا کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہردو میں جو میر امن نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے فارسی کی باغ و بہار باغ و بہار تو اس کتاب کا ترجمہ پہلے کھڑی بولی میں ہو چکا تھا جو بہتی آرائشی زبان تھی وہ موجود ہے نو ترجم مرسا نو ترجم مرسا نو ترجم مرسا تو اس طرح کی بہت سی اچھا پھر قرآن کی ترجمہ ہوئے وہ سب اردو میں ہوئے اس زمانے میں رفی الدین کے ترجمہ جی شاہ عبدالقادر عبدالقادر کے ترجمہ تو یہ سب ساری کتابیں جو ہیں وہ کھڑی بولی ہمی ہیں تو لکھے نہیں ہیں اور اس سب اٹھارہ سو سے پہلے کی کتابیں ہیں تو یہ بات پورے طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ جو قدیم زبان ہے وہ وہ اردو ہے اور یہ جو کھڑی بولی ہمی ہے وہ بات کی پیداوار ہے اور اس میں یہ علمی بحث ہے علمی بات ہے اس میں کسی اس کی بات نہیں ہے اور میں اپنی طرف سے اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں تو تمام ہندی کے مسننفین ہیں ان کی بات میں کہہ رہا ہوں اور انگریجی کے مسننفین ہیں ان کی بات میں کہہ رہا ہوں جس کو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ گویا کہ یہ قصہ اچھا اس بحث پر بیچ کی ایک صورت نظر آتی ہے جو گاندھی جی مہاتمہ گاندھی کا ایک جو کانسپٹ تھا ہندوستانی کا اور انگریج بھی کہتے تھے ہندوستانی سے وہ بھی کہتے تھے اور یہ تجویز تھی کہ اسے دونوں رسم الخط میں اردو اور دیوناگری دونوں رسم الخط میں لکھیں بعد میں ایک اور بھی گروپ پیدا ہوا سجاد زہیر نے کہا کہ رومن میں لکھا جائے تو بہرحال جو مہاتمہ گاندھی کا یہ جو کانسپٹ ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اگر وہ مان لیا جاتا سیاسی اعتبار سے ہندوستان میں آزادی کے بعد تو کیا ہوتا بہت بہت اچھا ہوتا اس کے نام آننے میں کیا مہاتمہ گاندھی تو مسالحت پسند شخص تھے وہ تو مسالحت چاہتے تھے کہ یہ اردو ہندی کا جو تناظرہ وہ ختم ہو جائے وہ کہتے تھے کہ ہندوستانی نام رکھا جائے اور دونوں رسم خط استعمال کی جائے دونوں لپی استعمال کی جائے یعنی اردو میں بھی استعمال کی جائے یعنی عربی فارسی جو سکریپٹ ہے وہ اور دوناغری بھی استعمال کی جائے تو وہ ان کا لیکن وہ بات چلی نہیں ان کی کسی نے نہیں مانی اور اردو میں میرا خالی عبدالحق لے اس کی مقالب مخالفت کی اور ہندی میں تو مخالفت ہوئی تو وہ بات چل نہیں سکی ان کی لیکن تجویز موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہتر تجویز تھی بہت اچھی تجویز تھی بہت اچھی تجویز تھی اور اس پر اگر لوگ کاربند ہوتے تو میرا خالی ہے کہ جو آج کل تنازے ہے یہ ختم ہو جاتا ہے ہاں پر ختم و فاصلے ختم ہو جاتے ہو یہ دونوں زبانوں کا خامخہ کا یہ جو تنازہ ہے یہ ڈسپیوٹ ہے یہ اسے فروغ نہ ملتا اب اسی سلسلے میں ایک بحث رسم الخط کی بھی ہے بعض لوگوں نے ہمارے یہ ان کا خیال تھا کہ رسم الخط اب بھی کر دیا جائے سردار جعفری اور اسمہ چوکتائی وغیرہ کچھ اس طرح کے لوگ جو کہتے تھے کہ دیوناگری ہی ایک سکرپٹ کر دیا جائے یہ مسئلہی ختم ہو جائے گا لیکن ظاہر ہے سکرپٹ کے بدلنے سے زبان کہاں بدلتی ہے سردار جعفری کے علاوہ وہ ابباس تھے آہ کہنا ان کا آہ وہ بھی چاہتے تھے اور بہت سے لوگ تھے بیچ میں راہی بھی آ گئے تھے خواجہ احمد ابباس جی جی انہوں نے بھی بلیٹس زبانے میں لکلتا تھا وہاں سے اببائی سے تو ان کی بھی یہی خواہش تھی راہی معصوم رضا کا بھی یہ خیال تھا راہی معصوم رضا کو یہی خیال تھا تو یہ لوگ ایک طرح سے ترقی پسند تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اس کی بدل نہیں جائے غالباً آہ اس میں وہ بھی شریک ہو گئی تھی آہ اس میں چوکتہی بھی شریک ہو گئی تھی ان سب کا پورا جو جو حوالے ہیں وہ نارنگ صاحب کے اس کتاب میں موجود ہیں کہ کس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور نارنگ صاحب نے جو سمپ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اردو کا جو اپنا رسم خط ہے وہی ہونا چاہیے اور کسی زبان آہ کے رسم خط کو بدلنے سے آہ کوئی زبان بہت زیادہ ترقی نہیں کرتی ہے اور جہاں تک کہ اردو کا سوال ہے چونکہ اردو اور ہندی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اسٹرکچر کے لحاظ سے لہذا اگر اردو کے لیے دیوناگری استعمال کیا گیا تو تو یہ اردو مدغم ہو جائے گی ہندی میں اور اگر رومن استعمال کیا جائے گا تو اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے اس لئے رومن تو ظاہرے کے باہر کی سکرپٹ ہے باہر سے آئی ہے تو یہ بھی ایک بیچ کی صورت پیدا کرنے کی کوشش تھی سجا زہیر کی لیکن ظاہرے پریکٹیکل نہیں تھی اور لوگ ظاہر ہے کہ اس کو کسی نے نہ تو ہندی والوں نے اس کو مانا اور نہ اردو والوں نے مانا مطلب ہندی والوں کے میں تو یہ تجویز نہیں تھی ہندی والے تو اپنا دیوناگری ہی کو پہ خوش تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ہی ہو اردو والی چاہتے تھے کہ بھئی اس کو چھوڑ کے اور وہ اختیار کریں لیکن یہ چل نہیں سکا یہ نہیں چل نہیں سکا دونوں چیزیں فیل ہو گئی اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ بھئی جو اردو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں ہے جو ہندی ہے وہ اپنی حاصلت میں ہے دونوں زبانیں ترقی کر رہی ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک زبان پشری ہوئی زبان ہے اردو کی تاریخ آٹھ سو سال پرانی ہے یہ بھی آپ دیکھئے کہ کتنی پرانی زبان ہے یہ آزادی ہونی چاہیے کہ ہر رسم الخط فروغ پائے وہ موجود اگر اس میں طاقت نہیں ہوگی تو زمانے کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گی لیکن سیاسی اعتبار سے اسے ختم کرنی کی کوشش یہ ذرا میں تو سمجھتا ہوں کہ اردو میں طاقت ہے بہت طاقت ہے اور اپنے دم پر زندہ میں جو کچھ ہوا اردو کے خلاف وہ سب اردو جھیل گئی ہے اور اب میں میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی نئی طاقت کوئی ایسی نہیں ہوگی جو اس طرح کا کوئی اور مشورہ دے کے میں یہ کروں خیر ان ڈسپیوٹس میں ایک سورت ریختہ فاؤنڈیشن نے یہ پیدا کی ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹ یہ کیا ہے کہ جو متن اردو کا ہے چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ فکشن ہو یا نون فکشن اسے وہ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں اور اردو متن کو اردو میں بھی رکھتے ہیں اور دیو ناغری میں بھی اسے رکھتے ہیں اور اس کی ایک رومن اسکرپٹ بھی وہ تیار کرتے ہیں وہ لوگ جو اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہیں وہ ناغری رسم الخط سے استفادہ کر لیتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو نہ اردو رسم الخط سے واقف ہیں نہ ناغری رسم الخط سے واقف ہیں تو وہ رومن سے اردو ٹیکسٹ تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کوشش کو ریختہ فاؤنڈیشن کی یہ جو کوشش ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ایک لنگویسٹ کی حیثیت سے آپ ہو جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی کوشش ہے اور قابل تحسین ہے اس لیے کہ اگر رومن میں اور دیو ناغری میں اگر اردو کی جیندوں شائع ہوتی ہیں تو یہ اردو کیلئے اچھی بات ہے اس لیے کہ اردو زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے یعنی اردو عدب زیادہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے اگرچہ اسکرپ نہیں پہنچ رہی ہے لیکن اردو اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اردو عدب کے چاہنے والے اردو کے پرستار اب وہی لوگ ان لوگ کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے جو اردو اسکرپ سے نواقف ہیں جو دیوناغری رسمخت جانتے ہیں دیوناغری رسمخت جاننے والے اردو کے بہت شہدائی ہیں یعنی میں کیا بتاؤں آپ کو جو سیریل اردو میں ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہی لوگ دیکھتے ہیں جو اس رسمخت سے واقف نہیں ہیں اور بعض الفاظ جو ہوتے ہیں اردو کے وہ اس سے بھی نواقف ہیں لیکن بہرحال وہ اس کو اردو کی جو چاشنی ہے اس کو پسند کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کے جو ایسٹیٹک سنس ہے اس کو ٹسوائی کرتی ہے وہ چیز تو یہ ریفتہ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بہت اچھا ہے اس سے اردو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اردو کوئی ختم تھوڑی کر رہا ہے فروض تو اردو ہی کر رہا ہے لیکن جن لوگوں نے اپنے نام لیا کہ خواجہ احمد عباس یا سجاد زہیر یہ تو اردو اسکرپ کو ختم کر کے رومن لانا چاہتے تھے یا کچھ لوگ ایسی تھے جو دیوناغی چاہتے تھے ریختہ یہ نہیں چاہتا ہے ریختہ والے تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اردو اسکرپ تو ہی ہی رہے ہی لیکن اگر اس کو دیوناغری میں یا رومن میں اگر اس کو شائع کیا جائے تو زبان تو رہے گی وہ تو ختم تھوڑی ہو جائے گی لیکن یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گی زیادہ لوگوں سے مستفادہ کریں گے زیادہ لوگ بحضوز ہوں گے اور میں تو سنچتا ہوں کہ جو روضا جو رسالہ نکالنا شروع کیا ہے وہ بھی شاید دیوناغری میں چھپ رہا ہے ہاں دیوناغری رسم الختم بھی اور دیوناغری بھی ایک اچھی بات ہے بہرحال مطن تو اردو کا ہے وہ کسی بھی رسم الختم پہنچے لیکن ٹیکسٹ اردو کا یہ پہنچتا ہے سنچتا ہے اور ظاہر ہے کہ چونکہ اردو کا جو عدب ہے وہ اتنا دلچسپ ہے اتنا اتریکٹیو ہے کہ لوگ اس کی طرف مہل ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب وہ چونکہ حالات ایسے ہوئے کہ اردو اسکرپٹ اسکولوں سے غائب ہو گئی اردو اسکولوں نے پڑھا جاتی ہے لیکن جو لوگ کے اردو کو لائک کرتے ہیں جو لوگ اردو شاعری کو پسند کرتے ہیں اردو عدب کو پسند کرتے ہیں وہ 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 اب کہاں جائے تو ظاہر ہے کہ اگر دیوناغری میں چیزیں چھپیں گے تو وہ اس کو پسند کریں گے وہ اس کو لائک کرتے ہیں میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اردو اسکرپٹ نہیں جانتے ہیں لیکن اردو عدب انہوں نے دیوناغری میں پڑھا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا ہے بلکہ ایک بڑا طبقہ اس وقت ایسا موجود ہے جو اردو رسم الخط سیکھ رہا ہے اور یہ رسم الخط بھی اب اپنا دائرہ وسیع کر رہی ہے بیک صاحب ظاہر ہے ہمیں وقت محدود ہے ہمارے پاس اور گفتگو کا یہ سلسلہ بہت طویل ہوگا یہیں پر اس پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ کہ اردو کا رسم الخط بھی اپنی بنیادوں پر ترقی کرتا رہے اور ہر زبان کو یہ حق ہے کہ وہ اس کا دائرہ وسیع ہو اور ایک آزاد فضا میں وہ زبان زندہ رہے پھلے پھولے آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور زبان اور زبان کے مسائل پر اور اردو کے رسم الخط اور یہ ان تمام مسائل پر بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی بہت کا آرامت گفتگو ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس سے فیضیاب ہوں گے اس بہت اہم گفتگو کے لیے میں آپ کا ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ممنون ہو آپ کا بھی بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ ریختہ فاؤنڈیشن کے جو ارباوے اہلو اقت ہیں ان کا بھی بہت شکریہ آپ دیکھ رہے تھے ریختہ فاؤنڈیشن کی بہت خاص پیشکش روبرو پھر ملیں گے کسی دوسرے شہر میں کسی اہم شخصیت کے ساتھ دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی